اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساری پیونگ ابھی ہو رہی ہے یہ ان کا کھوٹی آٹ بنے گا کام جو ہے وہ میرے حساب سے تو کنیڈین لیول کا ہو رہا ہے سارا مال بند لگ رہے ہیں بڑی بڑی اچھی سٹینڈر والی چیزیں لگ رہی ہیں احمد اللہ بہت بڑے آنر کی بات ہے میرے لیے سچی یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس قابل مجھے کر دیا کہ بہت سارے خوبصورت لوگ وہ انسان آج اس دور میں کسی بندے کے پاس ایک منٹ کا ٹائم نہیں کہ وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے کسی ایمی کسی ایسے کام کے پاس جائے آمر بھائی کے لیے میں ہمیشہ دعا گو رہوں گا جنہوں نے ایک بہت بڑا میسج پبلک کو دیا ہے یہ سکول خود وزٹ کیا ہے دستکاری سکول وزٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہسپٹل وزٹ کیا ہے اب چوتھا پرویجیکٹ انشاءاللہ ہم اس کو اولڈ ایج ہوم جو ہے وہ کروائیں گے وزٹ اور انشاءاللہ وہاں پہ بھی ویڈیو بنائیں گے اور تیسری بات آمر بھائی نے کہا کہ اٹلی کے بعد انشاءاللہ میں پرویز بھائی آپ کو کینیڈا کی سپانسرشپ دوں گا خود جاؤں گا میند کروں گا لوگوں کو موٹیویٹ کروں گا لوگوں کو اپنا ہوا با کام دکھاؤں گا سات ماہ کے شورٹ ٹائم میں اتنا بڑا پرویجیکٹ اور صرف اور صرف ٹک ٹاک کی وساطت سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا لوگوں نے مرے پر اتماد کیا میں ہمیشہ اس اتماد کو بحال رکھوں گا تاکہ قیامت آج بھی اور انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ اسی طرح دل جوئی سے ایمانداری سے میں ہر کام میں اپنی روح شامل کرتا ہوں اپنا دل شامل کرتا ہوں موسیقی اللہ وبرکاتہو آج جیسے اپنے دستکاری سکول دی بیچ کھڑے ہیں آج میرے باستے بہت بڑے آنر دی گل ہے انسان دا جی تو ارادہ بڑا مصمم ہوئے نا اور یقین اس مالک کے کائناتے ہوئے اور تو ہر کام دے بیچ تسلسل ہوئے اور تو ہر چیز تو آیا ہوندہ ہے کہ تو اسی کام جنون کر رہے ہو میں جس قدر بھی اپنے اللہ دا شکر ادا کرنا میرے کلو شاید نہیں ہو سکتا میرے بہت ہی محترم میرے بہت ہی پیارے پائی انہوں نے میری فرس ٹائم ملاقات ہوئی ہے اس تو پہلے ٹک ٹاک نے ساڑا رابطہ ہوئی ہے آج جی وہی فرشتہ صفت انسان میرے نال کھڑے نے میرے کلو تو با خدا ستی گلتن مدسا خوشی تو بولیا نہیں جا رہا ریزن کی ہے اس ایک بیک وڈی ریچ بیٹھے ہیں اور ایک بندہ کینیڈا دے بچوں محبت لے کے پیار لے کے دو ٹائی کنٹیاں رہی مسافت کر کے صرف اور صرف میرے کل آیا ہے میں کہنے دے اس تو زیادہ خالص محبت ہو نہیں سکتی میں اپنے پائی انہوں تھوڑا جہاں وزر کروایا اپنے پروڈیکٹ دکھائے رہے ہیں باقی ہوں تو انہوں سب کچھ پائی ہمار خود دسنگے جزاک اللہ خیر اسلام علیکم بھائی جن اسلام علیکم بھائی جنر اسلام علیکم بھائی جنر اسلام علیکم بھائی جنر لیکن میں آپ کو یہ لازمی بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مدد آپ کی طرف سے آرہی ہے وہ رائے گا نہیں جا رہی وہ حق کے راستے پر چل رہی ہے اللہ اللہ آپ سب کو بہت ترقی دے آپ سب کے درجات بلند کریں آپ سب کو خوشیاں دیں جو جو بھی اس کارے کار میں شیئر کر رہے ہیں چھوٹا بڑا کوئی بھی اللہ سب کی مرادیں پوری کر رہا میں نے یہ چل کے دیکھا ہے سکول بھی دیکھ رہا ہوں یہ سلائی سکول بھی دیکھ رہا ہوں غریبوں کے لیے جو انہوں نے ہسپتال بنایا وہ بھی ویزٹ کیا ہے وہاں پہ فرمیسی چل رہی ہے وہ بھی دیکھی ہے پیشنٹ بھی دیکھے ہیں جو آ رہے ہیں گائنیکالوجس بھی ادھر حاضری دے رہی ہے ایک مستقیل ڈاکٹر وہ بھی آ رہی ہے پوزیشن بھی ہیں تو یہ بڑا ہی پسماندہ علاقہ ہے میرے حساب سے بلکل 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 لیکن جو موٹر وی کے بعد سفر میں نے پیا کیا ہے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں دور دور تک کوئی تعلیم کا نشان نہیں کوئی سہولت کا نشان نہیں تو اگر ایک بندہ اٹھا ہے میرے محترم بھائیو آپ سب اس کا بازو پکڑو اقتر دون ہے اور کارے خوان میں اشاہ دارنے اور میں اہم ورہی ہم سکتا ہے ہے سکتا ہے ملٹی پرامیس ہے سر اسی طرح فنکشنل بیلدنگ میں کھڑی کر دنی ہے انشاءاللہ توڑی دعا ماں نل سر ماشاءاللہ ایک اور پروجیکٹ ہے پرویز بھائی کا جو اولڈ ایج ہوم ہے آپ کو اگر آپ تصمیر دکھائیں گی اولڈ ایج ہوم کی زوم بھی کر کے دکھا کلسوم عمر اولڈ ایج ہوم اس میں عورتوں کے لئے جو ہاسپیٹل ابھی انہوں نے قرائے پر جگہ لیا وہ ادھر موو ہوگا جب ان کی بلڈنگ بن جائگی اور باقی جو حصہ ہے وہ بزرگوں کے لئے اولڈ ایج ہوم بن جائگا تو پلیز آپ سب سے درخواست ہے میری گزارشہ ہے میں تو ادھر پہنچ کے سب کچھ دیکھ رہا ہوں آپ بھی آئیں اپنے ہاتھوں سے کام کریں یا ملائیں تو اللہ اللہ آپ سب کو عجر بے مہتے ہیں ہم اکسل آکھوں لے کر سر بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر جزاک اللہ بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر